نمسکر کسان بھائیو سواگت ہے آپ کا اپنی یوٹیوب چینل دیش کی جان ہماری کسان چینل پر کسان بھائیو آج ہم ایک بہت ہی مہتپونڈ ویسے پر آپ لوگوں کو جان کری دیں گے دوستو آج ہی کسی ایک فصل کے بارے میں جان کری نہیں ہے اپن کھتی کرتے ہیں آج کی یہ جان کری آپ چاہے سو سال تک کھتی کرتے رہو جب تک یہ جان کری آپ لوگوں کا کام آتی رہے گی یہ سب ہی فصل میں کام آئے گی اور ہر سمیں کام آنے والی جان کری دوستو دوستو میکسیمم جو کمنٹس آتے ہیں ہمارے پاس وہ یہ آتے ہیں کہ ہم انسیکٹی سائیڈ کو فنجی سائیڈ میں ملا لیں یا پھر ان دونوں میں اپن این پی کے کو بھی ملا لیں یا پھر ان تینوں میں اپن ٹونک ہے جو ہمارے پاس جیسی کہ پلانٹ گروتھ ریگولیٹر ہو یا کوئی پرموٹر ہو یا کوئی اسٹیکر ہو ان کو بھی ملا لیں کیونکہ ان کو جلدی ہوتی ہے کسانوں کو کہ ایک بار میں ہی ہم چار پانچ جتنے بھی ہمارے پاس پروڈکٹ ہیں وہ ایک بار میں ہی ڈال دیں جس سے ہماری فنگس کی پروبلم بھی دور ہو جائے انسیکٹ کی پروبلم بھی دور ہو جائے اور پلانٹ کو روکنا ہے تو وہ رک بھی جائے آگے بڑھانا ہے تو وہ بڑھ بھی جائے اور اچھے سے دوا کام بھی کر جائے تو سب سے زیادہ جو کمنٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو اسمنجس کی استیتی ہوتی ہے کسانوں کی وہ اسی ادھیڑ بون میں وہ چلتے رہتے ہیں تو ہم دوستو ہمیں آج یہ کام کرتے ہوئے یوٹیوب پر لگ بگ سات مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو میں سویم میں اپنی آپ لوگوں سے بات بتاؤں تو میں کسانوں کی اس منودسہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی بھی میں ان میں سمسیاں کہاں پہ ہے کسان آج پیچھے کیوں ہیں کسان آج سڑکوں پہ کیوں بیٹھا ہے کسان کو برابر خرچہ کرنے کے بعد بھی پروڈکٹیوٹی ان کو مل کیوں نہیں رہی ہے یا پھر ان کی فصل میں جو بیماریاں آ رہی ہے وہ ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے جبکہ وہ پانچ پانچ دس دس ہزار روپے لیٹر کی دوائیوں کا اسپریے کرتے ہیں تو دوستو ابھی تک جو بات ہمارے پکڑنا آئی ہے تو وہ ہے کسانوں کو جو بیسک کونسیپٹ ہے وہ ہی کلیر نہیں ہے ابھی ہمارے پاس جو پرارمبھک جانکاریاں ہونی چاہیے جیسے کہ کوئی بچہ اسکول میں پڑتا ہے تو شروعاتم اس کو اے لکھنا سکھایا جاتا ہے اگر اس کو سیدھا پانچوی کلاس میں بیٹھا دیا جائے تو وہ سائد کامیاب نہیں ہوگا اس لیے جب تک اپن اے بی سی ڈی نہیں سکھیں گے تو پھر وہ آگے جا کے اس کتاب کو کیسے پڑھیں گے تو دوستو یہ کچھ بیسکس جانکاریاں جو میں آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں دیتا رہوں گا تو آج دوستو ہم بات کریں گے انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ فنجی سائیڈ سپری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور ہاں کرنا چاہیے تو ان کے ساتھ کیا ہم NPK کو بھی ملا سکتے ہیں تو اس وصح پہ آج کی جانکاری ہوگی دوستو تو جتنے بھی کسان بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرپیہ چینل سبسکرائب کر لیجئے اور جن کسان بھائیوں نے بیل آئیکن گھنٹے کے نشان کو نہیں دبایا ہے جس سے نوٹیفیکشن پرابت ہوتا ہے تو وہ کام بھی آج آپ کر لیجئے کیونکہ کچھ کسان بولتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اس جانکاری پر ویڈیو نہیں اپلوڈ کی جبکہ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئے بھی لگ بھگ پانچ یا سات دن ہو جاتے ہیں تو یہی کارن ہو سکتا ہے دوستو کہ آپ لوگوں نے نوٹیفیکشن بیل آئیکن آپ لوگوں نے وہ پریس نہیں کیا ہوگا تو دوستو بات کرتے ہیں اب یہ سمسیہ کیا ہے کہ ہم جو اسپری کرتے ہیں اتنی مہنگی مہنگی لیکن ان کا ریزلٹ کیوں نہیں مل پاتا ہے سب سے پہلے بات آپ ایک دماغ لگا کے سوچئے اگر انسیکٹیسائیڈ فنجیسائیڈ این پی کےز یا ٹونکس یہ سب آپس میں مکس ہو کے اور اسپری ہوتے تو کیا یہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یہ جہاں دو ہزار روپے لیٹر کے کوئی کیٹنا سکھ دوہ آتی ہے اس کو پانچ ہزار روپے لیٹر میں آرام سے بیج نہیں پاتی اور ہم ان کو آرام سے خرید نہیں پاتے ان لوگوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا پھر کمپنیاں کیوں نہیں ریکمینڈ کرتی کہ آپ ہماری دوائی میں یہ دوائی ملا دیجی وہ ایک ہی کمپنی انسیکٹیسائیڈ بھی بنا رہی ایک ہی وہ ہی کمپنی فنجیسائیڈ بھی بنا رہی وہ دونوں ٹیکنیکل کو ملا کی کیوں نہیں دے دیتی ہمیں یہی کارنے دوستو جو ٹیکنیکل ہوتے جو کیمیسٹری ہوتی ہے جو کیمیکل ریاکشنس ہوتے ہیں وہ ان کو انومتی نہیں دیتے اس لئے الگ الگ ٹیکنیکل الگ الگ جگہ ہی کام کریں گے تو سب سے پہلی آپ دماغ میں یہ بات بیٹھا لیجیے کہ سب سے پہلے اپن کو پہچان کرنی ہے ان کے ٹیکنیکل کی جو آگے لکھا ہوتا ہے EC formulation جیسے کوئی بھی دوائی جیسے کہ مان لیجیے آپ میں بات کروں chloropyrifos اس میں آگے لکھا ہوگا EC ایسے کوئی دوسری دوائی ہوگی اس کے پیچھے لکھا ہوگا SC یا تیسر کوئی کوئی فنجسائیڈ ہوگا اس کے پیچھے لکھا ہوگا کہیں پہ WG کہیں پہ WWWG کہیں پہ WW کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ یہ آپ لوگ سمجھدار ہو دیکھ بھی سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو سمجھے کا ابحاؤ ہو یا پھر آپ یہ سوچرے کو سمجھے زیادہ گہری ہو ہو چکی ہے اگر ہم بیچ میں دو تین دن کا گیپ بنایں گے یہ کی سپری کرنے کے باد تو فصل ہماری زیادہ خراب ہو جائے گی تو آپ یہ کر سکتے ہو دوستو انسیکٹی سائیڈ کا فرمولیشن ہے اس ہی فرمولیشن کا فنجی سائیڈ استعمال کر سکتے ہو یہ میری خود کی پرسنل رائے ہے جو میں کرتا ہوں کل بھی ان دونوں میں ملا کے مت کیجئے آپ ملا دوگے کچھ کسان بولیں گے کہ ہم ملا کے کر دیتے ہیں لیکن ہمارا جو گھوڑ بناتے ہیں وہ فٹتا نہیں ہے بھئیہ بہت اچھا کام کیا ہے بھئیہ گھوڑ تو نہیں فٹا چلیے لیکن آپ کو کیا پتہ اس نے آپ کے کھٹ میں کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے آپ نے دوائی کے روپ میں آپ نے کھالی پانی پانی سپریے کیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریاکشن پکا ہوا ہوگا یا پھر ایک فورمولیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ دوسرے فورمولیشن نے دبا دیا ہوگا یہ ہنڈرڈ پرشنٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کوئی مایکروسکوپ تو ہے نہیں جو ہم دیکھ لیں اور ہم دیکھنے بھی نہیں چاہتے کیونکہ اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں آج ہم کسی چیز کا کبھی کوئی لیب ٹیسٹ نہیں کراتے ہیں نہ آج تک ہم نے کبھی ڈی ای پی کا لیب ٹیسٹ کیا اے نہ کبھی یوریا کا لیب ٹیسٹ کیا اے کہ آجاتے اپنے کھتوں میں ڈال دیتے ہیں پھر دوسری باتیں کرتے ہیں کہ یاری فلا دوا نے کام نہیں کیا یا فلا جانکار جس نے ہمیں بتائی تھی اس کی جانکاری مطلب نہیں آیا گلتیاں ہماری خود کی ہوتی اب بات کرتے ہیں دوستو تیسری پانی کئی دفعہ کیا کرتے ہیں ہم جلد باجی میں پانی کی جو ماترہ ہے وہ کم لے لیتے ہیں دیکھیں دوستو ایک موٹا موٹی آپ لوگوں کو بتاؤں تو ایک ایک کڑ میں ڈیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی کی آو سکتا پڑتی ہے اور اس پانی کے حساب سے ہی اس میں ڈوز جو اپنی فنجی سائیڈ ہے اس کی ڈوز کی آو سکتا پڑتی ہے وہ فصل کی عوستہ پر نربھر کرتا ہے جیسے کی فصل ایک مہینے کی ہے چھوٹی ہے اس کے بعد پرائیمری سٹیج میں آئے گی اس سے بڑی ہوگی تو پانی کی بھی ماترہ ایسے ہی بڑھتی چلی جائے گی اور دواؤں کے جو ماترہ ہے وہ بھی ایسے ہی بڑھتی چلی جائے گی اگر آپ دماغ میں لے کے چلے کہ اپنے شروع میں پانچ پمپ میں ایک اکڑ میں سپری چاہیے اور تھرڈ سٹیج میں تو دوستو آپ کو دس پمپ پر ایک چاہیے ہی چاہیے کیونکہ اس وقت تک پودھے کی گروہ بڑی ہو جاتی ہے اور ادھکتر دوائیوں کو جو فورمولیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپن اوپر سپری کرتے ہیں تو جو دوائی جو ان کا فورمولیشن ہے وہ جہاں اس پتی پہ پڑی اوپر چلے گی جو کام کرے گی وہ اوپر کی طرف چلے گی تو جب تک اپنا پودھا پوری طرح سے نیچے تک سب پتی پہ دوائیں چلی نہیں جائے گے تب تک آپ کی بیماری بھی ختم نہیں ہوگی انسیک لیکٹی سائیڈ اور فنجی سائیڈ کو الگ الگ سہی کی جی آسا کرتے ہیں دوستو آپ کو جانکاری اچھی لگی ہوگی جانکاری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی جی دھنی موسیقی موسیقی